بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصدی علی رسول کریم اما وعد موجودہ پریشان کن حالات سے تمام لوگ واقف ہیں اس وبائی محلق بیماری سے بچنے حفاظت کے لیے تمام دنیا میں علاج اور تدویر کے طور پر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپس میں میل جول اور ایک جگہ جمع ہونے سے پوری پوری اختیار برتے حتیٰ کہ مکہ مدینے میں بھی حرمین شریفیں میں بھی تباہ عمرہ جمع جماعات سے روک دیا گیا ہے تاکہ ایک جگہ جمع نہ ہو ہمارے ملک میں بھی دوسرے ممالک کی طرح لا غنون نافذ کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکنے ایک جگہ جمع نہ ہو یہ اس بیماری سے بچنے کی احتیاطی تدبیر ہے اور اس کا لوگوں کو نفع ہو رہا ہے اپنی جان کی حفاظت اور جان بچانا شریعت اسلام میں فرض ہے اور اس کے لیے تدبیر اختیار کرنے اور احتیاط رکھنے کا مذہب اسلام نے پورا پورا حکم دیا ہے میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ سرکاری انتظامیہ کی جانب سے تمام ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر سو فیصد عمل کریں اپنے اپنے محلوں میں اور حلقوں میں سرکاری انتظامیہ کا پورا پورا تعابن کریں پڑے ولکھے لوگ ایمہ حضرات اور دیگر سمجھدار لوگ دوسرے حضرات کو سمجھائیں اور اس کا فائدہ بس لائیں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہمی فساد لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نظر اور امن قائم کرنے کے لیے پولیس کو کرفیو لگانا پڑتا ہے اور لوگوں کو باہر جمع ہونے سے روحنا پڑتا ہے اور لوگوں کو باہر جمع ہونے سے روحنا پڑتا ہے آج کل موجودہ جو صورتحال ہے اور آج کل کا جو کرفیو اور لاغباؤن ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے اس مقصد کے لیے یہ نہیں لگایا جا رہا ہے بلکہ اپنی اپنی حفاظت اپنی جان بچانے کے لیے جس میں ہر شخص کا اپنا فائدہ اور نفع ہے اس کے لیے یہ تدبیر کیا رہی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے حلقے اور سرکاری انتظامیہ کا پورا پورا تعابن کریں اس سے پہلے بھی مدرسہ مذاہر دوم سہارنکون کی طرف سے لوگوں کو اس سلسلے میں بار بار ہدایات دی گئیں اور ان کو بتلایا گیا کہ ان نور پر عمل کرنا شرعاً بھی ضروری ہے اللہ فعلہ ہم سلسل کی حفاظت